موسیقی بلیک فنگس ایک نیا چیپٹر جڑ گیا ہے کوویڈ نائنٹین میں بلیک فنگس کو میوکر مائکوسس کہتے ہیں جو آنکھوں، ناک، سائنس اور دماغ میں بھی پھیلنے کا خطرہ بتایا گیا ہے بلیک فنگس کے بارے میں ایکسپرٹس نے بتایا ہے کہ یہ کالے رنگ کی فپوند، ناک، سائنس، آنکھ اور دماغ میں گھس کر اسے نشٹ کر دیتی ہے اور مریضوں کی بھی جان بچنا مشکل ہو جاتی ہے بلیک فنگس کا خطرہ انہی مریضوں کو ہے جنہیں کوویڈ نائنٹین کے علاج کے دوران ڈیکسا میتاسون، بیٹا میتاسون، پریڈنی سولون یا کوئی بھی اسٹرائٹ لگاتار علاج کے دوران دی گئی ہو یا جنہوں نے شوشل میڈیا انفارمیشن کے ذریعے بلا وجہ اس دوا کو پرچور ماترہ میں اپنے سے استعمال کیا ہو بلیک فنگس کا انفیکشن ان کوویڈ مریضوں کو بھی ہو سکتا ہے جو اس دوران علاج کے لیے آکسیجن سپورٹ پر رہے ہوں یا آئی سی او میں رکھے گئے ہوں بلیک فنگس انفیکشن ان مریضوں کو بھی ہو سکتا ہے جن کی کینسر، کیڈنی، ٹرانسپلانٹ کی دمائے چل رہی ہیں بلیک فنگس یا میوکر مائکوسیس انفیکشن کے سمٹم جو بہت کامن ہیں جیسے بخار، سردرد، خانسی کا آنا اور سانسوں کا پھولنا ناک کا بند ہونا، ناک سے میوکس کے ساتھ خون کا آنا بھی بلیک فنگس کا سمٹم ہے آنکھوں میں درد کے ساتھ سوجن اور آنکھوں سے ایک چیز کی دو ایمیج دکھنا یا پھر کچھ بھی دکھائی دینا بند ہو جانا بھی بلیک فنگس انفیکشن کا سمٹم ہے چہرے پہ ایک طرف درد، سوجن یا سنپن ہونا، دانتوں میں درد، دانتوں کا ہلنا، کچھ بھی کھانے کے لیے چبانے پہ درد کا ہونا اور الٹی ہونے یا کھانسنے پر بلگم میں خون کا آنا بھی بلیک فنگس انفیکشن کا سمٹم ہے بلیک فنگس انفیکشن کے سمٹم دکھنے پہ خود ڈاکٹر نہ بنیں، نہ ہی کسی نان اسپیسلش ڈاکٹر کی سلالیں اور نہ ہی اپنے مند سے اسٹرائیٹ دوا کا استعمال کریں اسٹرائیٹ دوا کا استعمال جان لیوہ ہو سکتا ہے اگر بینا اسپیسلش ڈاکٹر کی سلال سے لیا گیا ہو ڈائیبیٹیز کے مریض کو بلیک فنگس انفیکشن کا زیادہ خطرہ رہتا ہے بلیک فنگس انفیکشن سے بچنے کے لیے ہیلدی لوگوں کو بھی اپنی دیکھ بھال کرنی چاہیے سبھی لوگ دھول گردے والی جگہوں سے جانے سے بچیں اور بینا ماسک کے باہر نہ نکلیں گھر میں بھی صفائی کرتے وقت اپنے موں پہ ماسک لگا کر ہی صفائی کریں کھیتی یا باغوانی کرنے والے لوگ جوتے پہن کر ہی کام کریں خات چھڑکنے، خورپا، قدال یا پھاوڑا چلانے والے لوگ یا سڑکوں کی صفائی کرنے والے لوگ ہمیشہ ماسک، چشمہ اور گلپس کو پہن کر ہی اپنا کام کریں کام کرنے کے بعد صفائی پہ خاص دھیان دیں میں نے جو سمٹم بتائیں ہیں ان میں سے کچھ بھی دکھنے پر ترانت اپنے علاقے کے سپیشلسٹ ڈاکٹر کو ہی دکھائیں کسی غیر سپیشلسٹ، کسی دوست، کسی میڈیکل اسٹور والے کی صلاح سے علاج نہ کرائیں ہم آپ کی اچھی صحت، بلیک فنگس انفیکشن سے بچے رہنے کی اور لمبے جیون کی کام نہ کرتے ہیں میرے اس ویڈیو کو جنہت میں شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ بھی ضرور کیجئے میرا یہ ویڈیو دیکھنے، لائک، کامنٹ اور شیئر کے ساتھ ساتھ میرے چینل دیسی دوا کو سبسکرائب کرنے کا دھنیواد شکریہ تینک یو